اسلام علیکم ہم اپنے چینل آل ایز ون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آمین آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں بیسن کی گھنڈیاں تو فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہلا آئیکن کو کرنے کلیک تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے بیسن چاہیے میں دو سو پچاس گرام ایک پاہ ہم نے بیسن لے لیا ہے بیسن باریکوں والا ہونا چاہیے دہی چاہیے ہاف کپ سفیز زیرہ پیاس ایک ادت جس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے ادھرہ دھسن کا پیسٹ سبس میچیں چاہ سے پانچ ادت جس کو ہم نے باریک باریک چوب کر لیا ہے کسوری میتھی ٹوٹے بس فون لال میس پوڈر نمک نمک دھنیا پوڈر ہلتی اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے نیم گرم پانی سب سے پہلے ایک برطن لے لیں گے اس میں بیسن لے لیں گے اس میں تمام مسال لے شامل کر دیں گے مک لال میس پوڈر ہلتی سیرہ میتھی سوز میچے ادھرک ہسن کا پیسٹ دھنیا پوڈر پیاس اور ساتھی دہی شامل کر دیں گے ملتی پیاس ملتی 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 ملت پڈر ملتی 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 ہم نے اسے بہت زیادہ گرڑا نہیں رکھنا نا زیادہ بہت زیادہ پتڑا کرنا ہے تمام چیزوں کا اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کریں گے مزید پادمی شامل کریں گے ہم نے بیسن کو ایسا رکھنا ہے یہ دیکھیں اسے پکا لیں گے اب ہم اسے میریم پر پکا لیں گے اسے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے ایک ٹریڈ ہے اب اسے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے ہم نے مکسچر کو ٹری میں کھلا گیا ہے اور یہ جو اس کے اندر بچا ہوا ہے اب ہم اسے پاہن ڈالتے سے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے rol کشک mec کچھ اب اسے اس میں سے الگ کر دیں گے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے آئل چائے ہمیں 3-4 cup پیاز دو دمیانی سائز کی پیاز دے کر ہم نے اس کا پیسٹ بنا دیا ہے ادرہ رسن کا پیسٹ 1 table spoon دھائی 1 half cup زیرہ 1 table spoon نمک 1 table spoon یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیڈاوپ ڈال مش پوڈر 1 table spoon دھنیا پوڈر 1 table spoon حلدی 1 half teaspoon سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز کو گولڈر براؤن کر لیں گے پیاز براؤن ہو چکی ہے تب ہم اس میں زیرا شامل کریں گے اور ساتھ یا در مصن کا پیسٹ پیازے مزید کریں گے پر پیاز 6 second مونے کے بعد اس میں بھائی چاہ دیں گے اور ساتھ ہی تمام مصادر کاری کر دیں گے لائنس پوڑن نمک مریہ بوڑن حضرین مصادر کو بھون لیں گے جب سے پندر سیکن اگلیس میں بھئی سامس کریں گے مصادر سے پندر سیکنڈ بھوننے کے بعد دائی شاند کر دیں گے پر دائی ڈال کر بھونیں گے مصادر بھوننے کے بعد ہم اسے پاڑی شامل کریں گے دیگا بھونانے کے بعد ہم اس پہنے کے بعد ہم اسے پکنے کا ویڈ کریں گے جیسے اس میں پکنا شروع ہو جائے گا ہم اس میں خندیا شامل کر دیں گے گریوی تیار ہو چکی ہے ہم اس میں خندیا شامل کر دیں گے کھنڈیاں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیکھ پکائیں گے پھر پلیم کو آف کر دیں گے پھر پکنے لگ چکا ہے کھنڈیاں تیار ہیں بہت منزے دار بنی ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمیونس کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ